سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغاه ارآه استغنى ان الى ربك الرجعا ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى اللہ terminar لنسفعا بالناصية ناصية کاذبت خاطئ فَلْيَدُعُ نَادِيَ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُتِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب چونکہ اس سورہ مبارکہ میں انیس آیات ہیں تو پانچ تو کمپلیٹ ہو گئی مزید ہم آگے پر آتے ہیں اسکرین پر آپ ملاحدہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تین آیات کی وعدات کروں گا پھر مزید آگے ہم بھریں گے آیت نمبر چھے آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ یہ تین آیات ہیں یہ آیہ کریمہ میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے لگوی معنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کلہ ہاں ہاں انہ بے شک ال انسان یعنی انسان لید غا سرکشی کرتا ہے ان یہ کے رہا ہوں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا استغنا بے پروا انہ بے شک الہ طرف رب کا تیرے رب ہی کی اور رجعہ لوٹنا ہے یہ تین آیات کے جو الفاظ ہیں ان کے لگوی معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ اسکرین پر ملاہدہ کر رہے ہیں اب ان تین آیات کی تفسیری معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیت نمبر چھے کالا انل انسانا لیتغا ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اور رہا استغنا کم کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے پروا سمجھنے لگ جائے پھر اس کے بعد آٹھویں آیت اِنَّا اِلَا رَبِّكَرْ رُجْعَا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے ان آیات پر اگر آپ گور کریں تو اللہ رب العصد انسان کے مزاج کو بیان کر رہا ہے اس کی طبیعت کو انسان کے پاس اگر دولت آ جائے مال ہو عزت ہو قدرت اور صحت ہو اب انسان کیا بن جاتا ہے لہیت ہوگا سرکش کیوں بنتا ہے قرآن کہتا ہے جب اس کے پاس دولت آ گئی مال آ گیا شہرت آ گئی اور صحت مند ہے اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے مجھے کسی کی دروت نہیں قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے اب انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے میں دوبارہ نہیں جاروں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا میں بہت طاقتور ہوں جو چاہوں کر لو لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے اے انسان یہ تیرا گمڈ ہے یہ تیرا تکبر ہے اور یہ گمڈ اور یہ تکبر کس بنا پر آیا تو بیمار نہیں ہو رہا تھا تیرے پاس قدرت اور طاقت تیرے پاس عزت تیرے پاس شہرت تیرے پاس مال تھا اور عام طور پر گمڈی اور متقبیر وہی ہوتا ہے گمڈی اور متقبیر وہی شخص بناتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اب پیغام دے دیا انسان کو انہ الہ رب کر رجعہ گمڈ مت کر تکبر مت کر بل آخر تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں انہ لیلہ بے شک ہم اللہ کے لئے وَا اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا مطلب کیا ہے مولا تیری بارگاہ میں ہی تو لوٹنا ہے تو رب نے کہا گمڈ مت کر تکبر مت کر کیوں اِنَّا اِلَا رَبْ بِكَرْ رُجْعَا کہ تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ بھی کر لیں مرنا تو ہے بل آخر تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اس لئے تکبر چھوڑ دے گمڈ چھوڑ دے اور گرور کو چھوڑ دے ایک روایت میں آتا ہے عدرت سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں فرماتے دو چیدیں ایسی ہیں جس سے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا یعنی اس کا پیٹ نہیں پٹھتا فرماتے دو چیدیں ایک تو بہت اچھی ہے ایک بہت بوری ہے یعنی دونوں آپس میں کیا ہے اپنے زید مگر دونوں چیدیں ایسی ہیں جس سے انسان سیر نہیں ہوگا اس کا پیٹ نہیں پڑتا ایک کیا ہے فرمایا ایک دنیا کی طلب آپ جتنا دنیا کو طلب کریں آپ کا پیٹ نہیں پڑے گا آپ مزید طلب کرتے جائیں دیکھیں جو شخص مہینے کے پچاس آدار میں کماتا ہے آپ اس کو جا کر پوچھیں تو بولا بیٹ نہیں پڑتا اچھا آپ اسے یہ پوچھیں نا کہ اگر تیرے پاس ایک لاکھ ہو تو پھر کیا ہوگا بولا ہاں براہ سکونس ہوگا لیکن جو ایک لاکھ کماتا ہے اسے بھی تو جا کر پوچھیں وہ کیا کہتا ہے نہیں بیٹ نہیں پڑتا آپ اس سے پوچھیں تیرا بیٹ کب بڑھے گا وہ کیا کہے گا یار دو لاکھ کماتا نا پھر بیٹ بڑھتا دو لاکھ کمانے والے بھی دو ہے نا آپ ان کو جا کر پوچھیں وہ بھی یہ کہتا ہے جو مہینے کا ایک کروڑ پہ کماتا ہے کراچی میں اسے لوگ ہیں جو ایک مہینے میں ایک کروڑ پہ کماتا ہے شاید میں یہ بھی کم بتاتا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو مہینے میں ایک کروڑ کماتا ہے نا اسے جا کر بھی پوچھ لیں کیا تیرا بیٹ بڑھ گیا اگر اس کی اماؤنٹ کا حساب لگا میں کبھی کبھی حساب لگا تو باندوں کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کھائے گا اس کی نسل بھی کھائے گی اس کی نسل بھی کھا لے اس کی نسل بھی کھا لے اور مہینے کا خرچہ کروڑ پہ ہو تب بھی اس کے بعد مال ختم نہیں ہو رہا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے گا حل میں مزید ہے اور برہ جائے اللہ کے حبیب نے فرما دیا پنیا ایسی چیز ہے اس سے پیٹ کبھی نہیں بڑھنا امیر بھی سن لے گریب بھی سن لے نہ گریب کا پیٹ بڑھے گا نہ امیر کا پیٹ بڑھے گا یہ ایک چیز ہے اسی لئے ایک حدیث بارکہ میں آتا ہے نبی نے فرمایا اگر انسان کو یہ بخاری کی روایت ہے دو محل سونے کے دے دیے جائے کیا کہے گا بھر ہے کاش تیسرا بھی آ جائے سونے کا محل کس کو کہتے ہیں جناب اب ایک تولہ آپ کو پتا ہے کدھ رہے گا سونے کا محل کیا چیز ہے لیکن دو محل بھی مل جائے نا تو پھر وہ کیا کہتا ہے دیشا بھی مل جائے صاحبہ نے اب کے یہ حصہ بھی بیٹ کب بڑھے گا یہ بیٹ کب بڑھے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا انسان کا بیٹ صرف قبر کی بٹی بڑھتی ہے اس کا مدب کیا ہے آپ طلب کرتے رہیں گے آپ کی طلب میں کمی نہیں آئے گی آپ یہی کہتے رہے ہیں علم مزید علم مزید اور بھرد ہے یہ تو ایک چیز ہے حدیث و بارکامہ دوسری کیا چیز ہے جو بڑی اچھی چیز ہے یہ چیز تو مضموم تھی بری تھی دوسری چیز اللہ کے حبیب نے بھی اشاعت فرمایا اور عبد عبداللہ بن مسعود میں اسے بیان کرتے ہیں فرماتے دوسرا ہے علم کا طالب جس کے دل کے اندر علم کی سچی طلب آ جائے اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا فیسوں سے بات نہیں کر رہا علم سے آج اگر وہ چشمہ ہے نا وہ علم حاصل کرے گا کہتا ہے میں دریا بن جاؤ اور اگر وہ دریا ہے تو کیا کہتا ہے میں دریا کیوں رہوں میں پانچ دریا بن جاؤ نا پنجاب پانچ دریا اچھا پانچ دریا اگر مل جائے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے نہیں میں سمندر بن جاؤ تو علم کا سچا طالب وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے اس کی بھوک کیا ہے علم کی کمی وہ سیراب کس سے ہوتا ہے علم سے ہوتا ہے تو ایک چیز کیا ہے مضموم ہے بری ہے اور ایک چیز ہے بہت اچھی ایک اور بات بدانا چاہ رہا ہوں وہ بھی سنے گا اللہ ہمیں صحت دے سب کے لئے دعا ہے اللہ قرآن کے صدقے مجھے بھی دے آپ کو بھی دے لیکن ایک بات دین میں رکھے گا تھوڑی بہت بیماری آنی چاہیے اگر بلکل بندہ بیمار نہیں ہوگا متکبیر ہو جائے کمنڈی ہو جاتا ایک کتاب میں نے پڑی تھی نساب کے اندر اس کا نام کلیو بھی یہ پہلے نساب میں پڑھائی جاتی تھی ہم نے امجدی میں پڑی تھی میں نے غالباً نائنٹی ڈو میں پڑی تھی انیس سو بار میں اب وہ کتاب پر آئی نہیں جاتی مارکٹ میں دستیاب بھی اتنی نہیں اس کے ادھر ایک واقعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آتا ہے عرض کرتا ہے مولا فلان بندہ تجھے یاد نہیں کرتا سمجھو رکھے گا بڑی اہم بات بدا رہا فلان بندہ مولا تجھے یاد نہیں کرتا رب نے کہا ابھی دیکھنا یاد کرے گا فرشتہ نے کہا مولا نہیں یہ تو بڑا دنیا دار ہو گیا ہے لگتا ہی نہیں تجھے یاد کرے گا رب نے کہا دیکھو ابھی کرتا ہوں فرشتہ کو کہا ایک کام کر اس کی ایک رگ ہے نا اس کو تھوڑا دبا دے جسم کی ایک رگ ہے اسے دبا دے دوسرے فرشتے نے کیا کیا اس کی رگ کو دبایا اب آیا وہ تکلیف میں جب تکلیف میں آیا تو اس کی زبان پر کیا آیا بڑا ہوا اللہ 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 رب نے فرمایا فرشتوں کو دیکھو یاد کر رہا یہ انسانی ایک بزاج ہے اگر بلکل ہی انسان بیمار ہی نہ ہو تو پھر یہ خدائی کا دعویٰ کر بے گیا لیکن ہم رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں تو شفاعت ہے صحت ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہم آیت نمبر چھے سے آٹھ جو ہے یہ مکمل ہوگئے تین آیت ہے اب آیت نمبر نو اور دس آپ اسکین پر ملائدہ کر رہا ہے سورہ اکرہ سورہ الگ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کو فرماتا ہے سنیے گا کیا کہتا ہے یہ آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس ہے پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کیا آپ نے دیکھا اللہ اپنے حبیب کو دیکھا بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے لئے پہ آپ ملائدہ کر رہے ہیں ایک بات کے درم میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہے نوٹ کیجئے گا اسے آیت کریمہ میں ہے ینہا یہ لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا ملائدہ میں روکتا ہے منا کرتا ہے مد کر یہ کون ہے یہاں مراد ہے ابو جہل ابو جہل روکتا تھا اچھا اور پھر قرآن کہتا ہے ابودن کس کو روکتا ہے بندے کو میں بھی بندہ ہوں آپ بھی بندے ہم سب اللہ کے کیا ہے بندے ہیں اس لئے ہم سب کیا ہے عبداللہ ہے عبداللہ کا مانعی ہے اللہ کا بندہ ہم سب اللہ کے عبادت ہیں لیکن بندے سے کون مراد ہے بندے سے مراد نبی کی ذات مقدس ہے مطلب کیا ہوا ابو جہل نبی کو روکتا ہے ہوا کیا اس کا بس منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دور تھی مکی زندگی کا دور تھا اور مکی زندگی میں جو مکت المکرمہ میں صحابہ اکرام تھے انہیں وہاں زندگی بسر کرنا بہر مشکل تھا بہر کٹھن تھا ابو جہل نے نبی حرم کعبہ میں جاتے نماز پڑھتا ہے ابو جہل نے نبی کو دمکی دے دی کیا دمکی دیتا ہے کہتا ہے آپ اب حرم کعبہ میں آکے نمازہ پڑھیں یہ جو ابو جہل نے دمکی دی نا اسی کو قرآن کہتا ہے قرآن اسی کو کہہ رہا ہے ابو جہل نے دمکی دی نبی کو آپ حرم کعبہ میں نہ آئے گا نماز پڑھنے کے لئے اور اگر آپ حرم کعبہ میں آئے دمکی کیا دیتا ہے ابو جہل کہتا ہے میں آپ کی گردن کو کچھل دوگا ماد اللہ سمہ ماد اللہ الامان والحفی اتنا برابد بخت شکی اور خناس اتنی جورت کرتا ہے نبی کو کہتا ہے جب آپ سجدے میں جائیں گے نا تو میں اپنے قدم جو ہے نا آپ کی گردن پر رگا کے دبوچ دوگا کچھل دوگا میرے مصطفیٰ نے فرمائے دمکی کسی اور کو دو نبی نے فرمائے دمکی کسی اور کو دو اور میں عرم کعبہ میں آکر نماز ادا کروں گا مجھے کوئی روپ نہیں سکتا اچھا اب کیا ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب دمکی دی گئی اس کے بعد جب آپ گھر پر گئے پھر جب نماز پڑھنی تھی اب حرم کعبہ میں آگئے نماز پڑھنے کے لئے جب آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھنے آئے ابو جہل کو بتا چلا میں نے منع کیا تھا نا نماز کے لئے نہیں آئیں گے حرم کعبہ میں ابو جہل پر بھراتے ہوئے ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا جوش میں آیا حرم کعبہ میں اور جب مسجد میں آیا نا تو اسے ارادہ کیا کہ میں تکلیف دوں لیکن میرے مصطفیٰ کے جب قریب پہنچانا تو نبی اور اس کے درمیان اسے نظر آنے لگی کھندک اور اس کھندک کے اندر آگ لگی بھی ہے اور خطرناک قسم کے پرین دے کہ کوئی باتیں گدریں تو حملہ کریں ابو جہل جیسے آگے بڑھنے لگا اس کے سامنے یہ سارے منادر آ گئے لیکن یہ منظر صرف ابو جہل دیکھ رہا کوئی اور نہیں دیکھ رہا کفار موجود تھے اچانک ابو جہل پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی گھبرا گیا یہ کیا ہو گیا گھبراتے ہوئے پیچھے لوٹا اب کفار مکہ نے کہا اے ابو جہل کیا ہو گیا کھالے ڈنگے مار رہا تھا بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا تو نے تو کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے دے گا تو یہ کیا تو بھاگ رہا ہے وہاں سے نکلا ابو جہل کہنے لگا میں اسی ارادے سے آگے گیا لیکن سمجھ نہیں آئی آگے مجھے آگ کی کھندک نظر آئی اور اس میں خطرناک قسم کے پڑیندے نظر آئے جیسے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے میں گھبرا کے بھاگا ہوں اس کا مطلب کیا ہے دمکی دینے والے دمکی دیتے رہے وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے تو میرے نبی کی رات تو وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وَوَاہُ يَعْسِمُگَا کیا رہے آپ گھبرائے گا نہیں اس لئے کہ آپ کے حفاظت کو میں کر رہا یہ قرآن میں ہے رب نے وعدے کر دیا چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آئی نمبر نو اور دس بھی مکمل ہو گئی اچھا اب آئی نمبر اگیارہ اور بارہ سورہ علم سورہ اکرام لفظی ترجمہ ارآئیتا کیا آپ نے دیکھا ان اگر کانا وہ ہوتا علا پر خدا ہدایت او یا امارا وہ حکم دیتا بِتَّقْوَا پَرِسْتْگَارِهِ ترجمہ اب آئیں تفسیری ترجمہ جو کہ آپ اس کے لئے پر ملائدہ کر رہے ہیں ارآئیتا انکانا علالہ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوتا او امارا بِتَّقْوَا یا پَرِسْتْگَارِهِ کا حکم دیتا تو اس کے لئے کتنا بہتر ہوتا اب اللہ اشاعت پر مانا چاہتا ہے ابو جہل بدبختی کے کام کرتا ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا تقوی پرِسْتْگَارِهِ کی تلقیل کرتا یہی اس کے لئے بہتر ہوتا یہ رب بتلا رہا ہے ابو جہل کے لئے یہ ہو گئی آیت نمبر گیارہ اور بارہ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر تیرہ اور چودہ سورہ اکرہ سورہ الہ ارہ ایدہ کیا آپ نے دیکھا ان اگر قذبا اس نے جھٹلایا و اور دولا مو پھیرا آ کیا لم یعلم اس نے نا جانا بی کے انہ بے شک اللہ اللہ تعالی یرا دیکھ رہا ہے اب آئیں تفسیری ترجمہ ان دونوں آیت گئے تیرہ اور چودہ خالقِ گائنات اشارت مرماتا ہے ارہ ایدہ ان قذبا و تولا کیا آپ نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا کیونکہ ابو جہل نے ایسا ہی کیا یعنی مو پھیر لیا اور جھٹلا لیا اب اللہ کہہ رہے تنبی کر رہے علم یعلم کیا نا جانا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہو سکے تو سورت یاد کریں سورے اکرا سورے علم اگر سورے اکرا سورے علق یاد نہیں ہوتی تو میں کہہ دا ہوں کم از کم آپ اس آیت کو تو یاد کر لیں علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا اس کا مطلب کیا پتہ ہے کیا اس نے نا جانا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے ایک بات یہاں یاد آئی مولانا روم جو ہے نا یہ اکایتیں پیس کرتے ہیں اور ان اکایتوں کے ذریعے ہمیں بہت کس سمجھ میں آتا ہے تو ایک ہکایت دکھی انہوں نے اور وہ ہکایت کیا سنیے گا مولانا روم لکھتے ہیں ایک پیر صاحب جو ہے نا اپنے ایک مریض سے بڑا پیار کرتے ہیں جب دیکھیں مریض کا نام لے دیں میرا مریض یہ سا یہ والا مریض یہ سا یہ والا مریض یہ سا یعنی ایک مریض سے بہت زیادہ انہیں پیار تھا محبت تھا جیسے استاد کو بھی کبھی کی بھی ہوتا ہے کسی خاص طالبیم سے ہوتا ہے آپ کو بھی ذہر بات ہے بیٹے سا برابر ہوتے ہیں لیکن کبھی ایک بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے لیکن کوئی وجہ ہوتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا تین بیٹے چار بیٹے ایک بیٹے سا زیادہ پیار کرتے ہیں اب مریض بھی ایک پیر بھی اپنے ایک مریض سے زیادہ پیار کرتا ہے باقی جو مریضین تھے نا وہ جلنے لگے جب دیکھو پیر کی زبان پر انہیں کا نام ہوتا ہے میرا نام تو نہیں لیتا ہے بلا کے تک میرا نام تو نہیں لیتا ہے یہ بات پہنچی پیر صاحب کو جب یہ بات پیر صاحب کو پہنچی تو پیر صاحب نے کیا کیا سب کو بلایا سب کو ایک ایک مرگی دے دی اور چھوڑی بھی دے دی اور سب کو کہا جاؤ ایسی جگہ پر مرگی کو دبا کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو بڑا مشہور واقع ہے ایسی جگہ پر مرگی کو دبا کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سارے مرگی نے ایک ایک مرگی لے کر چلے گا بھائی کوئی پہار میں چھوڑا کوئی کان چھوڑ گیا کوئی کان گیا مرگی کو دبا کر دیا سارے مرگی دبا کر کے بارگاہ ہے مرشد میں آگئے جناب بیر کی بارگاہ میں آئے وہ جو لادلا چاہیتا بیارہ مرگی تھا نا وہ مرگی زندہ لے کر آگئے زندہ مرگی اب دوسرے مرگی یہ سمجھ رہے تھے آج اس سے بیر کی بات نہیں مانی اس کا لیول گر جائے گا اس لئے کہ اطاعت نہیں کی لیکن معاملہ کچھ اور تھا اب بیر صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہوا حضرت میں نے مرگی دبا کر لی پھلاں جگہ پر گیا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہاں دبا گئے دوسرے ہیں کہ میں نے بھی مرگی دبا کر لی کہاں کی ایسی جگہ پر گیا وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سبحاندہ کیا بات ہے جناب سارے مرید خوش اب وہ جو مرید تھا نا ایک جس سے مرگی کو دبا نہیں کیا تھا وہی چاہیئے تھا وہی لڑھلا اب اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ سب نے مرگیاں دبا کر لی تم نے مرگی کیوں دبا نہیں کی کیا کہتا ہے پتا ہے کہتا ہے جاں بھی جاتا تھا مجھے یہی محسوس ہوتا ہے میرا رب دیکھ کر آئے کیسے دبا کرتا اگر یہ تصور دہن کے ادربیٹ جائے نا اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے اگر یہ تصور بیٹھ جائے نا تو بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے لئے بڑا فائدہ ہو جائے بہت فائدہ ہو اس نے اس آیت کریمہ کو یاد بھی کر لی علم یعلم بی ان اللہ یرا کیا اس سے نہیں جانا اللہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ ہو گئی آیت نمبر تیرہ اور چودہ اب آ جائیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس پانچ آیت ہیں یہ آج ہمارے انشاءاللہ سورہ الگ اور سورہ اکرہ کمپلین ہو جائے میرا فوکس صرف قرآن ہے اور اس کے مطابق کبھی کبھی کچھ حدیثیں یا واقعات پیش کرتا ہوں اچھا اب اس کے بعد لفظی ترجمہ سنیے گا کلا ہاں ہاں لئن اگر لم ینتہی وہ باس نہ آیا لنسف ام تو ہم ضرور گسی ٹھیں گے بن ناسیتی پیشانی کے بھالوں سے ناسیہ وہ پیشانی کاظیبہ جو جھوٹی خاتعہ خطاکار ہے فَلْ يَدْعُوْ بس وہ بھولا لے نہ دیا اپنے حامیوں کی جماعت کو سَنَدْعُوْ ابھی ہم بھولاتے ہیں زبانیاں عذاب کے فرشتوں کو قَلْ لَا ہاں ہاں لا تُتِعْحُوْ اس کی نہ سنو وَا وَا اور اس جد سجدہ کرو وَا اور اکترب ہم سے قریب ہو جاؤ یہ لفظی ترجمہ تھا اب آئیں تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قَلَّ لَعِلَّمْ يَنْتَحِي لَنَسْفَ أَمْوِ نَاسِيَ ہاں ہاں اگر وہ باد نہ آیا نا تو ضرور پیشانی کے بھالوں سے اسے گسی ٹھیں گے اور وہ پیشانی کیسی ناسیہ قَذِبَ خَاتِبَ ناسیہ قَذِبَ خَاتِعَ یعنی ایسی پیشانی جو جوڑی ہے خاتیہ خطاکار ہے فَلْ يَدْعُنَا دِيَا فَسْوِ بُلَا لے اپنے حامیوں کی جماعت کو سَنَدْعُزْزَبَانِيَا رب کہتا ہے ان لوگوں کو ابھی ہم بلاتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو قَلْ لَا ہاں ہاں لَا تُتِعُوا وَسُدْ وَقْتَرِبِ اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ اللہ رب العصد نے فرمایا نہیں سمجھے گا نا تو آخر حد میں پھر عذاب میں مبتلا ہوگا اور عذاب میں مبتلا کیسے ہوگا بیشانی کے بل فرشتوں سے کھیچے گے گسیٹ کر لے جائیں گے چل تیرا ٹھکانہ جہنم ہے یہ رب بتانا چاہ رہا ہے ابو جہل کو اور جتنے بھی انکاری ہیں جتنے بھی انکاری ہیں ان سب کے لئے اللہ کا یہ بیغام ہے اور اللہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے ابو جہل کے لئے کیا کہتا ہے تجھے بڑا گمن ہو گیا قبیلے کا سردار بن گیا بیشہ آ گیا حسن آ گیا کہتا ہے میرے اتنے نوکر میرے اتنے چاکر کتنا تجھے گمن ہو گیا ہے تو ابو جہل نے کہا تھا نبی کی بارگاہ میں ایک آواز دوں گا نا دس لوگ کھڑے ہو جائیں گے میری فیورد میں میری حمایت میں آپ کو مارنے کے لئے تو اب اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا توجہ رکھیے گا کہ میں اب اپنے حامیوں کو لاتا ہوں نبی نے نہیں فرمایا نبی کو رب نے کہا یہ اگر اپنے حامیوں کو لاتا ہے لے آئے فَلْ يَدْعُنَا دِیَا لے آئے میں رب کہتا ہوں سَنَدْعُسْزَبَانِيَا پھر میں فرشتوں کی فوج کو بیج رہا لڑنا تم اس سے اور مقابلہ کرنا پھر اللہ رب العزت نے آخری بیغام دے دیا اپنے حبیب کو اے حبیب انہیں کہنے دیں جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں آپ کو کیا کرنا ہے لا دوتے ہو اب بس میری اطاعت کریں میری باس چھوڑیں انہیں نظر انداز کریں وَسُّد اور میری بارگاہ میں سجدہ کریں وقت دریب آپ قریب تو ہیں اور قریب ہوتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا یہاں دو چار باتیں آخری پیش کرتا ہوں لڑس پھر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے سجدے کا تذکرہ ہے جب آئیتیں سجدہ آئی نا تو اللہ کے بندوں نے سجدہ کیا شیطان رب کی شیطان اپنے چپچوں کو کہنے لگا چیلوں کو کہتا ہے یہ دیکھو بندہ رب نے سجدے کا حکم دیا سجدہ کیا جنت کو پا لیا میں نے انکار کر دیا اس سے میرا مقدر کیا بن گیا جہانم اور ایک اور نواز سنیے گا یہ ایک حدیث پارکہ میں نے پیش کر دوسری سنیے گا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں اور ایک آخری بات اس درس کی اب آپ سن لیں یہ آیت سجدہ ہے اور آیت سجدہ کے بارے میں یہ اگر آپ نے پڑا تو سجدہ واجب ہو جائے اور آپ نے سنا تب بھی سجدہ واجب ہو جائے اچھا جتنی مرتبہ پڑا جائے جتنی مرتبہ سنا جائے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اتنی مرتبہ لیکن اگر سبق کے اعتبار سے ہو تو دس مرتبہ بھی پڑا جائیں یا دس مرتبہ بھی سنا جائیں ایک سجدہ واجب ہے پورے قرآن میں ٹوٹل سجدے کتنے ہیں چودہ ان چودہ سجدوں میں سے ایک سجدہ یہ تھا یعنی یہ آیت سجدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی مجھ پر بھی سجدہ واجب ہوگی ہے اور آپ پر بھی ہوگی ہے تو دعا ہم کریں گے ابھی کیونکہ اقتدامی دعا ہوگی دعا کے بعد ایک سجدہ آپ بھی کر لیجئے گا میں بھی کر لوں گا پھر اس کے بعد ہم ملاقات کریں گے اور سجدے کا بالکل آسان طریقہ حالت قیام میں اللہ اکبر کہتے ہو سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھرے ہو جائیں گے اور سجدے میں تین مرتبہ سب تصوی پڑھ لیجئے گا سبحان ربیل آہ اللہ سبحان ربیل آہ اللہ موسیقی